لیکن پہلے خط کا جواب آیا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ تو آپ نے پری ایمٹ کیا ہے سی سی آئی کے منٹس کو اور یہ منٹس آ جانے دیں اور آپ کو کوئی اتراز ہو تو پھر آپ بتائیے گا لیکن آپ یہ پری ایمٹ کر رہے ہیں اور یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ آپ پری ایمٹ کریں سی سی آئی کے منٹس کو خیر میں نے مناسب سمجھا کہ ان کو اس پر فردر کوئی جواب نہ دوں انتظار کروں منٹس کا منٹس بھی قانون کے اندر ہیں کہ سات دن کے اندر بننے تیس تاریخ کو سی سی آئی کی میٹنگ ہوئی تیس تاریخ تک منٹس ہو جانے چاہیے تھے آج آٹھ جنوری ہے آج کوئی پہنچے ہوں اس لیے کہ آج میں اسیمبلی آگیا ہوں تو مجھے نہیں پتا لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے ابھی تک ہمارے پاس منٹس نہیں پہنچے ہیں اور آن دے کانٹری یہ دونوں منسٹرز نے آئین کے برخلاف بات کی ہے اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ریجیکٹ کرتے ہم سن کو ریجیکٹ کرنے والے کوئی ہوئی نہیں سکتے آئین کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آئین میں لکھا ہے کہ پہلا حق سن کے لوگوں کا آئے آن گیس تو وہ ریجیکٹ نہیں ہو سکتا اور ویٹیڈ ایوریج کاؤسٹ آف گیس کا میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ ہم ان کی بات مانتے ہیں ایک دو میں گیس نہیں دیتے سنس روپے کی پروڈکشن تقریباً پچیس سو چھبیس سو ایم ایم سی ایف ڈی گیس ہے یعنی ملین کیوبک فٹ پر ڈے ہمیں اس وقت آٹھ نو سو ایم ایم سی ایف ڈی نو سو کے قریب مل رہی ہے ایم ایم سی ایف ڈی ہمیں آئینی طور پر پچیس چھبیس سو ایم ایم سی ایف ڈی ملنی ہے ایک تو وہ گیس نہیں دے رہے اچھا جو لوکل گیس ہے اس کی قیمت تقریباً ہے آج کل کے حساب سے وہ ایک اندازہ لگایا ہے پانچ سو بیس روپے پر ایم ایم ڈی ٹی ہوئی ہے اس کا ایک یونٹ ہوتا ہے ہیٹنگ والیو کا اور جو ایمپورٹڈ ایلن جی ہے اس کا ہے سولہ سو نوے روپے اب وہ ویٹیڈ ایوریج کاؤسٹ کریں گے تو وہ سولہ سو نوے ایم ایم بی ٹی اور اس کا دونوں کا ملالیں گے اور ہمارے سوپے کے لوگوں کو مہنگی گیس بیچیں گے ایک تو گیس نہیں دیتے اور اس کو اور مہنگا کرنا چاہ رہے ہیں فور دس پروونس تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ اسمبلی کو اپرائز کروں میں نے یہ کل اخبار میں خبر پڑی اور آج صبح میں نے پرائیم منسٹر صاحب کو خط لگ دیا ہے